رحیم جار خان میں صبح سوڑے ٹرین مسافروں پر قیامہ ٹوٹ پڑی کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام ایکسپریس میں سلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی ہے تین بوگیاں جل کر راکھ ہو گئیں خونی شولے 73 قیمتی جانے نکل گئے درجن و مزافر زخمی ہیں جمپ لگا رہا تھے گھڑی سے کچھ لوگوں کو آگ لگی ہوتی دھوئے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی مدد اپنے تیر سلانگے لگانے کی کوشش کیلئے جسے زخمی ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بچارے فوت ہو گئے باکے بر وہ یہ سچارٹ سرکٹ کی ویسے آگ لگی ہے سلنڈر کا کوئی اس میں نام ورشان نہیں ہے تیز گام ایکسپریس سینکڑوں مسافروں کو لے کر گزشتہ شام کراچی کے کینٹ سٹیشن سے راولپنڈی جانے کے لیے روانہ ہوئی ٹرین کے مسافروں نے رات خوبصورت خوابوں میں گزاری لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس رات کی صبح کتنی بھیانک ہوگی رحیم یارخان کے علاقے لیاقتپور کے قریب صبح صویرے سلنڈر پھٹنے سے ایک بوگی میں آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر دو بوگیوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا اور ہستے بستے درجنوں انسان اس خوفناک آگ میں زندہ جل گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے حادثے کے بعد ریسکیو ہلکاروں نے لاشیوں اور زخمیوں کو جلی ہوئی بوگیوں سے باہر نکالا اس کام میں پاک فوج کے جوانوں اور ہیلیکاپٹر نے بھی حصہ لیا زخمیوں کو ملتان رحیم یارخان اور بہاولپور کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا جبکہ متعدد لاشے ناقابل شناک بتائی جا رہی ہیں ڈی سی اور رحیم یارخان کا کہنا ہے کہ تینوں بوگیوں میں دو سو سات مسافر سوار تھے دو بوگیاں امیر حسین اینڈ جماعت کے نام سے بکھ تھی جن میں سے ایک بوگی میں ستتر دوسری میں چھتر مسافر سوار تھے جبکہ متاثرہ تیسری بزنس کلاس کی بوگی میں چون مسافر سوار تھے ریسکی حکام کا کہنا ہے کہ سرچنگ کے دوران بوگی سے دو گیس لنڈر ملے ہیں ادھر تیز گام کو آگ لگنے کے باعث ٹرینوں کی عام دورف موتل ہو گئی زکری ایکسپریس اور سرسید ایکسپریس کو خانپور سٹیشنوں پر روک دیا گیا فرید ایکسپریس کو سجھا سٹیشن اور گرین لائن ایکسپریس ٹرینڈا سٹیشن سے روک دیا گیا ملت ایکسپریس کو جیٹا بھٹا پر روک دیا گیا تاہم بعد ازاد ٹریک بحال ہونے پر انہیں منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا تاہم بعد ازاد ٹرینڈا سٹیشن